ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو جے کے ٹوپرز تو آج ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں لیڈاک کے بارے میں امپورٹنٹ ایم سی کیوز سٹیٹک جی کے اور جیوگرافی آف لیڈاک کے بارے میں بچوں نے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ سر پلیز یہاں پہ جو ہے جی کے اور جیوگرافی آف لیڈاک کے بارے میں ویڈیو بنائے کوشن امپورٹنٹ بنائیے بتائیے ہمیں کیونکہ ہمارا اگزام یہاں پہ ہونے ہی والا ہے ٹھیک ہے تو بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ٹاپ ففٹی ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو جن جن بچوں نے تکیاری کی ہے ایک بار پڑا ہے یا جن بچوں نہیں بھی پڑا ہے تو تب بھی میں یہ ایک ٹاپ ففٹی ایم سی کیوز کی سیریز یہاں لے کے آیا ہوں سیریز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے ٹھیک ہے اور پاس کا بیل آئیکن ضرور دوانا ہے تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے آپ کو ملے گی اور یہ سیریز ہماری چلتی جائے گی آپ کو کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنے کوشن آتے تھے کتنے نہیں آتے تھے پچاس میں سے کیونکہ چیٹنگ کیا یہاں تو کچھ ہائی نہیں ٹھیک ہے بلکل کیونکہ اگزام جب ہوگا آن لائن ہوگا تو وہاں کو بھی آپ کو پتا ہی چل جاتا ہے جے کیسے بھی یا پھر جو لڈاک کے جو پلیس ریکروٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پتا دیں گے آپ کے کتنے مارکس آئیں گے تو اسی لئے چیٹنگ کا تو کوئی ہائی نہیں ٹھیک ہے تو جن بچوں نے لڈاک کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں یا جو دوسرے بچے ہیں جے کی بی بارڈر پٹولنگ کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے کوئیشن یہاں سے آنے والے ہیں اور لڈاک فائر مین والے بچے بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ کوئیشن میں چینج نہیں ہوگا یہ اور یہ اگارڈنگ ٹو سلیبس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ کوئیشن نمبر ون ہے نک نیم آف لڈاک لڈاک کو کیا کہا جاتا ہے اس کا نک نیم کیا ہے تو اس کا نک نیم ہے The Land of High Passes تو آپ کو یاد رکھنا ہے نک نیم کیا ہے لڈاک کا Land of High Passes ٹھیک ہے تو کوئیشن نمبر ٹو کرتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو میں کیا ہے Which is the largest union territory of India اب دیکھو جو بچے لڈاک سے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو لڈاک ہے وہ largest union territory ہے largest UT ہے سب سے بڑی UT ہے اور کس کی ہے یہ سب سے بڑی UT یہ ہے انڈیا کی انڈیا یعنی کی بھارت کی ہندوستان کی سب سے بڑی UT کا نام کیا ہے وہ ہے آپ کی لڈاک جس کا ایریا کیا ہے 59,146 کلومیٹر ٹھیک ہے کلومیٹر سکیر سکیر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہم نے کوئیشن پڑھا کہ نک نیم لڈاک کا کیا ہے Land of Passes کیونکہ بہت سارے پاسس ہیں لڈاک میں اسی لئے اسی لئے ادھر کو بولتے ہیں Land of Passes ٹھیک ہے اور کوئیشن نمبر ٹو دیکھیں لارجس یوٹی کونسی ہے انڈیا کی وہ ہے لڈاک ٹھیک ہے اب منسٹریز کی بات کریں گے ہم نام دا منسٹریز ان لڈاک لڈاک میں کون کونسی منسٹریز ہیں ایک ہے ہمیس اور ایک ہے ٹھیک سے ٹھیک ہے اس کے بعد لامائیرو اور ہے دسکت اور ہے شے اور اس کے لئے اگر آپ کو یہ منسٹریز یاد نہیں رہتی ہے تو آپ یہاں پہ ایک کوئی ٹیکنک یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ جو مین امپورٹنٹ منسٹریز لڈاک میں وہ کون کونسی ہے ہرمس ٹھیک سے نامائیرو دسکت اور چھے ٹھیک ہے کوئیشن نمبر نیکسٹ فور آتا ہے یہ دیکھئے وٹیس دی ٹیمپریچر آف لڈاک لڈاک کا ٹیمپریچر کیا رہتا ہے اور یہاں پہ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو لڈاک میں دو سیزن ہوتے ہیں ایک سامر ایک ونٹر ٹھیک ہے مین لی ہاں اونلی ٹو سیزن ایک سامر اور ایک ونٹر سامر کب سے شروع ہوتا ہے جون سے سپٹمبر تک یعنی کی ابھی بھی ٹھنڈ ہے لڈاک میں ابھی میئی چل رہا ہے ابھی تھوڑی تھوڑی گرمی آ رہی ہوگی لیکن ابھی اتنی گرم نہیں ہوا سامر سیزن جو لگے گا ان کا جون سے سپٹمبر تک لگتا ہے اور ونٹر کی بات کی جائے تو اکٹوبر سے میئی اکٹوبر سے میئی تو سامر میں ٹمپریچر کیا رہتا ہے تین سے پینتیس ڈگری سلشیرز تک جاتا ہے اور ونٹر بیس سے مائنس تھاٹی فائی مائنس تھاٹی فائی سلشیرز سوچو تو لڈاک میں گرمی نہیں ہوتی مطلب جمہ میں کتنی گرمی ہے جو بچے جمہ میں ہیں لڈاک کے تو ان کو پتا ہے اور باقی کنٹری کے ٹھیک ہے تو یہ تیمپریچر اب کولڈ ڈیزر فاؤنڈ انڈیا کولڈ ڈیزر انڈیا میں کہاں ملتا ہے فاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہے لڈاک لڈاک میں جو ہے کولڈ ڈیزر انڈیا ہے ٹھیک ہے کولڈ ڈیزر ہے آپ کا لڈاک میں what is the capital of لڈاک اب دیکھو capital of لڈاک دھیان سے سمجھو کیونکہ یہ top 50 question بہت important ہے اور یہ آپ کو آنے ہی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اگر 50 میں سے 45 کی آنسر آپ ٹھیک دیتے ہو تو آپ کو یہ سٹیٹک جی کمپلیٹ ہے لڈاک کی capital of لڈاک کیا ہے لے جو ہے سمر capital ہے اور کرگل جو ہے ونٹر capital ہے جیسے جمہو کی سمر capital ہے سمر capital سرنگر ہے ونٹر capital سوری سمر capital سرنگر اور ونٹر capital جمہو ویسے ہی لے سمر capital اور کرگل کیا ہے ونٹر capital ہے لڈاک کی دو capital سے اور most important river کون سا لڈاک کا وہ ہے اندوس river اندوس river is the most important river in لڈاک ٹھیک question number 8 name the rivers in لڈاک اب لڈاک میں اور کون کون سا river سے اندوس تو آگیا important ٹھیک ہے سوری تو important river کون کون سے ہیں جنس کار ہے number one اندوس number two شائلوک number three سورو number four سراب number five اور نوبرا number six چپ چپ river number seven دراس ٹھیک گلوان شنگو دیکھو ان میں سے آپ کو کون کون سا یاد تسراب تسراب ریپ 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 تسراب تو یہ اگر آپ کا option آتا ہے کہ لیڈاک میں کون سا river ہے which is which among the following river in the ladak تو اس میں اگر آپ کا option آتا ہے چناب پھر اس کے بعد ایک اٹھا لیا بیاس ایک اٹھا دیا گنگا اور ایک آگیا ریپ تسراب ریور تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریپ ریپ کر کے آپ کو خود ہی پڑھ اس مقت آپ کے دماغ میں آجائے کہ ریپ یہ جو ہے لداخ میں ٹھیک ہے نوبرا نوبرا ویلی ٹھیک ہے اس کے بعد چپ 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 بھی یاد رکھنا ہے دراست دراست لداخ گھاٹی جہاں وہ مطلب سینے کے لیے چائنا کے اوپر جو چائنا والے اٹھیک کرتے ہیں انڈیا پہ وہاں سے ٹھیک ہے تو امپورٹنٹ شنگو بھی لداخ میں تو یہ ٹین امپورٹنٹ ریور سے لداخ ہے ٹھیک نیکسٹ ہمارے پاس کوشن وارڈ لداخ مین لداخ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو یہ کوشن ایسے بڑے سمپل آسکتے کیونکہ یہ کوشن مین آسکتے لداخ کا مطلب کیا ہوتا لداخ مطلب مطلب مانٹ مطلب 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 یہ ایسا دیش جس کے مانٹ پاس اس لئے اس کو بولتے ہیں لداخ مطلب 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 مانٹ مطلب کنٹری ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹائن دیکھئے وچ رینج سراؤنڈ لداخ نورت اب نورت کی طرف سے ٹھیک ہے نورت کی طرف سے کون سا رینج جو ہے لداخ کو سراؤنڈ کرتا ہے کون سا رینج یہاں پہ نورت کی طرف سے لداخ کو سراؤنڈ کرتا ہے تو وہ سراؤنڈ رینج کون سا رینج ہے کون رینج کے اوپر ایسا ہی میں ایک کوشن آیا تھا لداخ پلویس والے بھی اس کو دھیان رکھیں کہ یہ کوشن آ سکتا ہے کون سے رینج کے اوپر آیا تھا یہ کاروکرم رینج لداخ کو سراؤنڈ کرتا ٹھیک نیکس کوشن اور ہائیس مونٹین کون سا ہے لداخ میں وہ سٹوک کانگری سٹوک کانگری ٹھیک اور اس کی لیندھ کیا ہے لیندھ اس کی ہے ٹھیک چہہزار ایک سو چرنج میٹر ہائیس مونٹین کا نام کیا ہے کانگری یاد رکھو کانگری مونٹین کانگری مونٹین کانگری ٹھیک تو سٹوک کانگری جو ہے ہائیس مونٹین لداخ میں ٹھیک کانگری یاد رکھو گے تو آپ کو یاد آئے گا یار ہائیس مونٹین کچھ پڑھا ہے سر نے ٹھیک تو کوشن نمبر تھارٹین یہاں پہ دیکھو مونٹین پاسس پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں مرک سمک لا پاس سب سے ٹاپ نمبر ون پہ ساسر لا پاس پھر چنگ لا پاس پھر کردنگ لا پاس پھر تغلنگ لا تغلنگ لا پاس ٹھیک یہ آگے پانچ اور آگے دیکھیں لنگ لا اچھا پاس پھر بارال اچھا لا پاس ٹھیک بارال اچھا لا پاس یہ امپورٹ بڑی بار آتا ہے اس کے بعد دیکھیں بہت سارے پاس ٹھیک پینیس لا پاس فوٹو لا پاس اس کے بعد روتک پاس بھی آتا ہے اگزام میں روتک پاس ٹھیک جہاں پہ روتک پاس نمک لا پاس زوجی لا پاس اس امپورٹنٹ پاس ٹھیک لیکن سب سے بڑا پاس کون سا ہے جس سب سے زیادہ ہے وہ ہے آپ کا مرک لا پاس اور ساکی نمبر پہ کون سا سرس لا پاس ٹھیک ہے سرس لا پاس اور مرک 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 لا پاس جو ہے نمبر ٹو پہ اور سب سے چھوٹا کون سا پاس ہے وہ ہے آپ کا زوجی لا پاس اس لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا دو پیو والا موٹر یہ رہا آپ کا بائک تو ہیست موٹریبل روڈ کون سا ہے اور یہ ہے آپ ٹھیک ہے موٹریبل روڈ کون سا ہے ہیست تو وہ ہے کیلا پاس کیلا پاس کتنا ہے اٹھارہ ہزار چھے سو چھے سو فٹ موٹر کا نام آئے گا تو موٹر سائیکل چلانا ہے تو آپ کو کھانا پڑے گا اگر آپ کھاؤ گے تو آپ کو موٹر سائیکل چلا پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کوشن رکھنا ہے یہ ٹیک نیک ہے ٹھیک تو ہیست موٹریبل جو جو موٹریبل روڈ جو ہے ٹھیک موٹر چلا ہوگے موٹر چلا ہوگے موٹر سائیکل چلا ہوگے وہ کب انیگریٹ ہوا تھا اکتیس اگست دو ہزار اکیس ایمپورنڈ کوشن ہے کی لیٹس کرنٹ افیرز کا بھی کوشن اس لیے آ سکتا ہے ہائیست موٹریبل روڈ کون سا ہے کیلہ پاس چلا ہوگے آپ کو یاد آگیا آگیا موٹریبل پاس ہائیست سیکنڈ نمبر پہ خرد دنگلہ پاس بڑا ایزی اور یہ کوشن بھی آتا ہے خرد دنگلہ پاس ٹھیک ہے اور اس کی یہاں پہ ہائیٹ بھی دی ہے 5359 میٹر ہے ٹھیک ہے یہ لیکن جب سے فرسٹ نمبر پہ وہ ہی ہے کیلہ کھا موٹر چلا ہوگے فرسٹ پاس کھلی 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 جو ہے ہائیست موٹن پاس ہے کہاں کا ہائیست موٹن پاس ہے وہ انڈیا کا اور وہ آپ اترہ کھنڈ میں اس کی ہائٹ کتنی ہے 5950 میٹر ٹھیک ہے یہ ایک ایمپورٹن کوششن انڈیا کا ہائیست پاس ہے کھلی یاد رکھنا ہے پھر آپ کو یہاں آجائے گا کھلی ڈی پاس ہے اترہ کھنڈ میں یہ نیکس کوششن دیکھیں کون کون سے ٹریز اگا جاتے ہیں لڈاک میں کوششن بن سکتا ہے کوششن کئی سے بھی بن سکتا دیکھو ویلوز والنیٹ پوپلار اپری اپل یہ مین امپورٹن ٹریز جو لڈاک میں جاتے ہیں جس بچے کو پتا ہی ویلوز کیا ہوتا کمنٹ کرے والنیٹ تو کشمیر میں بھی جاتا ہے جمہو کشمیر میں بھی یہ بہت سارے ہوتے اپری اپل بھی ہوتے اور پاپر اور ویلوز کے بارے میں جس بچے کو پتا ہے وہ کون کون سا ٹری ہے ٹھیک تو اس کے بارے میں آپ کو کمنٹ کی جی اور ویڈیو کو لائک کی جتنے بھی بچے دیکھ رہے اور شیئر بھی کیجئے جتنے بھی لڈاک کے بچے یا دوسرے بچے جن کے اگزام ہونے والا وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں ٹھیک اور نیکسٹ کوشن کے اور بڑھیں گے نیکسٹ کوشن نمبر ایٹین ہے دیکھو جو افیشل کام ہوتے ہیں افیشل کام ہوتے ہیں لڈاک یوٹی کے وہ کس کس لنگویج میں ہوتا ہے ہندی اور انگلیش یہ تین لنگویج ہے ایمپورٹن لنگویج ہے ٹھیک نائنٹین دیکھیں گے کوشن نمبر ایریا آف لڈاک لڈاک کی بھائی صاحب کس کی ہے انڈیا کی لارج ہوتی ہے کوشن نمبر ٹوینٹی دیکھیں which is the second largest union territory by ایریا دیکھو فرسٹ تو آپ کی ہے لڈاک ٹھیک ہے سیکن کون سی جم این کشمیر اس کا فیفٹی نائن تھاوزن کچھ اس کا ایریا ہے اور اس کا یہ بھی سمپل کوشن تھا اب یہاں پہ دیکھیں دیسٹک کونسل آف لڈاک کونسی ہے دیسٹک کونسل آف لڈاک اس کا نام کیا ہے جم کشمیر کے ہائی کوٹ کا نام کیا وہ بھی کوشن آیا تھا تو لڈاک آٹرنومیس آٹرنومیس کیا ہوتی ہے آٹرنومیس دیسٹک کونسل آف لڈاک کونسی ہے وہ ہے آپ کی لڈاک آٹرنومیس ہیل ڈویلپمنٹ کونسل ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھ ہے which is the highest inhabited region in لڈاک highest جو inhabited region لڈاک کی وہ کونسی ہے وہ ہے رنگ ڈوم رنگ ڈوم ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھ لارجسٹ لیک لڈاک 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 اور احمالیہ میں کونسی ہے پینگ گونگ لیک ٹھیک ہے اور اس کو کیا بلتے ہیں اکا پینگ گونگ ٹی ایس ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن لارجس لیک یاد رکھ نا احمالیہ میں اور یہ لڈاک میں کونسی ہے وہ ہے پینگ گونگ پینگ 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 سالٹورو کونگ اور سات ادار سالس بٹالیس میٹر اس کی جو ہے لنگ ہے اور یہ لویسٹ جو ایلیویشن رہے گی وہ ہے اندوس ریور کی وہ ہے پچیس سو پچاس میٹر کی ٹھیک ہے تو جیکٹ اوپر پر پہلی بار آرہ ہے تو چلن کو سسکرائب کیجئے اپنے فرنس کو سیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ نے کتے کوشن یہاں پہ صحیح کیے ہیں اور پڑھنا یہاں پہ ایمپورٹنٹ ٹاسک ہے مین ضروری ہے آپ کو اگزام کرے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں باقی جو چیز آپ کو نہیں ملتی ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو کمنٹ کرنا ہے کمنٹ کریں بغیر نہیں جان اگر آپ کو پورے کوشن آتے تب بھی کمنٹ کرو نیکس کون سا ٹاپک چاہے تب بھی کمنٹ کرو اب ہمارے پاس اور کوشن دی صرف یہی ہائی کوٹ ہے لڈاک کون سا یمن کشمیر ہائی کوٹ ٹھیک ہے نیکس کوشن کے بڑھیں گے نیکس کوشن دیکھیں لارجس ٹاؤن کون سا ہے لارجس ٹاؤن آگیا سمپل بتاؤں گا ہائیس ٹاؤن لڈاک میں کون سا ہے لارجس ہائیس 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 ہوتا ہے کرزا بہت ہو گیا مطلب کرزا بہت ہو گیا مطلب اوچ ہو گیا مطلب ایک ٹاپ لیول بڑھتا پہلے پچاس رپے کرزا پھر آزار پہ کرزا پھر آبی دس آزار پہ کرزا ہو گیا مطلب کرزوگ آگر کوشن آئے گا تو یاد رکھنا کرزوگ 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 کیا ہوتا ہے ٹوٹل برث ریٹ ٹوٹل برث ریٹ ہوتا ٹی وی آر سب سے زیادہ لداخ میں سب سے زیادہ برث ریٹ کہاں ہے وہ ہے بروک پاس بروک پاس پہ بہت سارے بہت سارے برث ریٹ سب سے زیادہ وہاں پہ بہت سارے بچے جنم لیتے ہیں وہاں پہ پپلیشن زیادہ ہے اور برث ریٹ زیادہ ہے بچے زیادہ جنم لیں گے تو برث ریٹ بڑھے گا ٹھیک اور جہاں پہ کم کم جو برث ریٹ ہے لو برث ریٹ ہے وہ ہے آر گون جو ہے لو برث ریٹ ہے اور بروک پاس میں ہائی برث ریٹ ہے مین ریجن کیا ہے لڈاک مین ریجن مین ریجن جو لڈاک مسلم ہے اس میں 46% تبتن بودھ 40% ہندو 12% یہ ایک جیوگرافی آف لڈاک بچے پڑھو یہ اور بتاؤ پچاس میں سے کتنے سہی ہیں ہائی اس پلی ٹو ہائی اس پلی ٹو ان انڈیا کہاں فاؤنڈ ہوتا ہے وہ لڈاک میں فاؤنڈ ہوتا ہے لڈاک بکم یوٹی آف یونین ٹیرٹری یا بتا سکتے ہیں یونین ٹیرٹری آف انڈیا لڈاک کب بنا تھا یوٹی آف انڈیا تو وہ بنا تھا اکتیس اکتوبر 2019 اس سے پہلے یہ جمعو اینڈ کشمیر کا ایک ڈیویجن تھا ایک پارٹ تھا ٹھیک اکتیس اکتوبر 2019 امپورٹن ڈیٹ جب لڈاک یونین ٹیرٹری آف انڈیا میں شامل ہوا تھا پہلے یہ سٹیٹ تھی اب یوٹی بن گیا تھا یہ اکتیس اکتوبر 2019 اب یہ نیوز پیپر پوچھ سکتے لارجسٹ سرکولیٹر نیوز پیپر آف لڈاک تو ڈیلی اکسیل شر جو ہے لارجسٹ نیوز پیپر لڈاک میں سرکولیٹ ہوتا ہے اگزام میں دو کوشن آئی تھے کہ انیبس انڈر نے کون کون سے پیپر نیوز پیپر لکھے تھے اور بال گنگر در تلے کے مطلب پیپر کون پیپر بلکل نہیں پتا اس کا نام کیا ہے کشوک باکولا ریم پوچے ائرپورٹ کیا نام ہے کشوک باکولا ریم پوچے ریم پوچے یاد رکھنا اپنے ریم 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 لڈاک میں زیادہ بائک چلتی بہت بائک چلتی بائک ریم ہوتی ریم پوچے ائرپورٹ وہ یاد رکھنا اپنے ٹکنک لگانی جس کو نہیں بھی یاد رہتا یہ تب بھی چلے گا لیکن لڈاک میں بہت سارے 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 موٹر روڈ بھی اپنے موٹر رکھو گے ریم پوچے رکھنا ریم پوچے ریم مطلق ریم پوچے ائرپورٹ ہے لڈاک میں ٹھیک تھاٹی ائر دیکھو فرسٹ یورپن سٹاڈی وائی لائف لڈاک پہلے یورپن کون تھے جنہوں نے وائی لائف کی سٹاڈی کی تھی لڈاک میں ٹھیک وائی لائف آف لڈاک کی سٹاڈی کی تھی وو مور کروفٹ اٹھار سو بیس میں انہیں سٹاڈی کی تھی یونیورسٹی اف لڈاک فسٹ یونیورسٹی اف لڈاک کون سی ہے اس کا نام یونیورسٹی آف لڈاک ہے first لڈاک کا نام کا کی ہے اے لڈاک ٹھیک ہے فسٹ الجی کون تھے یوٹی بننے کے بعد فسٹ الجی جو تھے وہ ہے ڈاک رادھا کرشنا ماتھر جن کو شورٹ میں آپ نے سنا ہوگا آر کے ماتھر لیکن آدھے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکا نام رادہ کرشنہ ماتھر ہے تو آر کے ماتھر آئے یا رادہ کرشنہ ماتھر آئے دیٹ میں سیم فرسٹ گورنر جو ہیں وہ ہیں آپ کے اور ابھی پریزنٹ میں بھی ہیں شاید کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے پریزنٹ اور فرسٹ جو گورنر ہیں وہ آپ کے آئے ہیں وہاں کے آر کے ماتھر اب بولتا ہے وین ویر الیکشن آپ کے ہاں کےер الہllow ڑفر فرسٹ ٹائم ایلیکشن کب ہوا تھぁ لڑا لڈاک ویرے میں تو آپ کا ہوا تھا نائنٹین فیفٹی فائی میں نائنٹین فیفٹی فائی ایم پورٹنٹ کیوں ہے ف RESсп ٹائم میں ایلیکشن ہوا تھا کی اہاں پہ ہوا تھا لڈاک میں آپ کو پوچھوں گا کسی کو کیسی 35 ایم پورٹنٹ کیوں آپ نے بولنا السر داری الیکشن ہوا تھا لڈاک کے لیے 95 ویرے ایلیکشن نائنٹین سیگھپٹی فائی filming اسی لئے لیڈاک کے لئے نائیٹین فٹی فائیو ڈیٹ جو ہے ایئر جو ہے ایمپورٹنٹ ہے فرسٹ ٹائم یہاں پہ لیڈاک میں الیکشن ہوا تھا لیجسٹلیٹیو اسیمبلی میں لیڈاک کو کتنی سیٹے دی گئی تھی چار سیٹے کتنی سیٹے چار سیٹے فرسٹ سکول ان لے لے میں سب سے پہلا سکول کون سا تھا وہ تھا موروین مشن سکول ایٹین ایٹینائن میں ایک سکول کھولا تھا مشنریز نے کھولا تھا کیا نام تھا اس کا موروین مشنری سکول یہ دیکھئے یہ ہے لڈاک کا ماب اچھے سے دیکھو اس کو یہ پورا ایریا اب لڈاک میں آتا ہے پہلے ہی کشمیر میں جمو کشمیر میں ہی تھا لیکن جب سے یوٹی بنی تو ان نے اس کو بھی دے دیا اب اس میں دیکھو اس میں کیا کیا آتا ہے ننگا پروت بلٹستان بھی اس میں ہی آگیا پھر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھئے یہ یہ پورا مطلب باتورا گلیشئر جو پوک میں ہیں پوک اپورک کشمیر میں ہیں یہ بھی اس میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور لڈاک رینج آگیا یہ آگیا لے یہ آگیا پھر لڈاک پلیٹو آگیا یہ ٹھیک ہے تو یہ پینگونگ ٹی ایس او یہ لیک ہے جو ہے نہیں دیکھو ٹی ایس او موت پھر ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمالیاز ہے یہ ہے ہمالیاز یہ دیکھو میں آپ پہ سب کچھ یہاں پہ یہ مپ اس لیے میں لگایا تاکہ آپ کو پتہ چلے ٹھیک ہے لڈاک پلیٹو ہے یہاں پہ یہ رہا شائلوک شائلوک اہری کانگری ٹھیک ہے شائلوک سوری شائلوک سچین گلیشئر کہاں پہ لڈاک میں ٹھیک ہے پھر اندوس ریور کو دیکھیں ٹھیک ہے پھر زنسکار ریور اندوس ریور ٹھیک ہے شیوک ریور ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ گلگٹ والا پارٹ بھی اب کس کو دے دیا ہے لڈاک کو دیئے کوئیشن نمبر فورٹی فور دیکھیں وچ پاس is called the pass of lower castle lower castle کس پاس کو کہا جاتا ہے وہ ہے خار دنگلہ پاس خار دنگلہ پاس is known as the pass of lower castle which lake is called twin natural paradise یہ ایسے کوئیشن بہت آتے ہیں بے پر میں تو twin natural paradise کس کو بولتے ہیں موریری لیک کو ٹی ایسو موریری لیک کو کیا بولتے ہیں twin natural paradise what is the nickname of خار دنگلہ پاس خار دنگلہ پاس کا nickname کیا ہے اس کو بولتے ہیں gateway to valleys دیکھو خار دنگلہ پاس کتنا ایمپورٹنٹ ہے gateway to valleys ٹھیک ہے اس کے بعد question number 47 دیکھیں magnetic hill of india magnetic hill کیا ہے جیسے یہ آگئی hill اس پہ گاڑی خود ہی چلنے لگی ہے ایسے 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 کچھتی جائے اوپر کی طرف اوپر کی طرف چلنے جائے وہ کیسے اس کو electromagnetic radiation کر جائے تو اس کو بولتے ہیں magnetic hill of india کہا پہ وہ ابھی آپ کی لیڈاک میں ہے ٹھیک ہے question number 48 دیکھیں double indian in bacterial camel ٹھیک ہے where in india is the bacterian camel india میں کہا پایا جاتا ہے اس کا مطلب double hump camel اگر یہ دیکھیں یہ camel بناتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ camel ہے اس کا مو ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا double hump ہوں گے تو یہ کہاں پایا جاتا ہے اس کو بولتا ہے کہ bacterian ٹھیک ہے اس کی تانگیں آگئی تو یہ کہاں پایا جاتا ہے آپ کا یہ بھی آپ کا لاداک میں ہی پایا جاتا ہے double hump camel یا bacterian camel ٹھیک ہے سالٹ وٹر لیک سالٹ وٹر لیک سالٹ وٹر لیک کیا ہے وارڈ ہیس کی سالٹ وٹر لیک کہاں پہ کونسی ہے وہ ہے پینگونگ لیک پینگونگ لیک اور وہ کہاں ہے وہ لاداک میں یہ last question ہمارے پاس which chemical element was found in لاداک وہ لاداک میں رتا ہوتا ہے وہ ہی uranium uranium اب بہت ہی disaster ہوتا اسے بہت ہی بومشوں بنانے کے لیے جو ایز ہوتا ہے یہ implement کھے ہیں تو یہ تھے آج کا ہمارے top 50 questions لاداک کے اوپر تو اور بھی جو بچے چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے question آئیں اور اور بھی top آپ اپنا آنسر بھی کمنٹ کیجئے کہ آپ کے کتنے صحیح ہوئے ٹھیک ہے تو کمنٹ کیجئے زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اور دھیان رکھیں کہ آپ کو جو ہے سارے کوشن کرنے ہیں اور آپ نے ہی اپنے آنسٹی سے کرنے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کوشنوں کو سیریز کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر